ہیلو فرنڈز چودہ سو کروڑ کے بڑے بجٹ پر بنائی گئی مووی سپائیڈر مین نو وے ہوم جس کو لے کر بچے بڑے جوان سب ہی بہت زیادہ ایکسائٹن ہیں اور آج کے دن پر اس مووی نے کیا آپ بلیب کر سکتے ہیں صبح چار بجے کے شوز میں اچھی خاصی تغڑی اکوپینسی حاصل کر لی تھی اور اس مووی کا جو آج اوپننگ ڈے کا بوکس آفیس کلیکشن آیا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچیس کروڑ کے قریب تو اس مووی نے ایڈوانس بوکنگ سے ریلیز سے پہلے ہی کمائی کر لی تھی اور اب تک اس مووی نے ٹکٹ بیچ کر جو کمائی کی ہے اس کو دیکھ کر سب ہی کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گی تو چلیے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورکنگ ڈے پر لانچ ہونے والی مووی سپائیڈر مین نو وے ہوم کے اوپننگ ڈے کے باکس آفیس کلیکشن کی جس کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ ایمیجن کریں گے کہ اگر ہالی ڈے پر یہ مووی آ جاتی تو کتنا بڑا تہلکہ مچاتی اور باکس آفیس کے سب ہی ریکارڈز ریسٹ ان پیس ہو جاتے تو چلیے آگے بٹھنے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سپائیڈر مین نو وے ہوم مووی جس نے چوبیس گھنٹوں میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹکٹ صرف اور صرف بہارت میں ہی بیچ ڈالے تھے اور ٹوڈی فارمیٹ ہو ٹری ڈی ہو یاں کے فور ایکس فارمیٹ ہو آئی میکس ہو یاں کے کسی بھی ورجن کی بات کر لی جائے ہندی تامل تیلو ملیالم کنڈا یاں کے انگلیش ان سبھی باشاؤں میں اس مووی نے جو تہلکہ مچایا ہے جو توفان برپا کیا ہے وہ واقعی تاریف کے قابل ہے اور 148 منٹ کے رن ٹائم والی اس مووی کی سٹار کاسٹ میں آپ نے تینوں سٹارز کو ایک ساتھ دیکھا ٹام ہالینڈ کو انڈریو گارفیلڈ جنہوں نے پہلی بار پیٹر پارکر کا کردار نبایا تھا اس کے بعد کاسٹ کی بات کی جائے تو اس مووی میں آپ نے تینوں سٹارز کو ایک ساتھ دیکھا سپائیڈر مین ون ٹو ٹری کا کریکٹر نبانے والے ایکٹر ٹوبے ماغیر جو کہ پیٹر پارکر کے رول میں پہلی بار دیکھنے کو نظر آئے تھے اس کے بعد انڈریو گارفیلڈ نے سپائیڈر مین امیزنگ میں کریکٹر نبایا اور اب جب کہ سپائیڈر مین کمنگ ہوم اور سپائیڈر مین نو وے ہوم میں آپ دیکھ چکے ہیں پیٹر پارکر یعنی کہ ٹام ہالینڈ کو ان تینوں سٹارز کو بڑے پردے پر دیکھنا فینس کے لیے عید یا دیوالی سے کم دن نہیں تھا اسی لیے اس مووی کو پوری دنیا میں بہت اچھا ریسپونس ملا اس کا پریمیر رکھا گیا جہاں پر بڑے بڑے سٹارز اور یوٹیوبرز کو انوائٹ کیا گیا جن کے بہت اچھے ریوز ملے یہاں تک کہ اس مووی کو آئی ایم ڈی بی پر اور بک مائی شو پر کمال کی ریٹنگ حاصل ہوئی اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ مووی باکس آفیس پر تہلکہ مچائے بغیر رہ جاتی اس مووی نے اپنی ریلیز کے اوپننگ ڈے پر بہارت بر سے قریب تین ہزار کے قریب سکین کونٹ پر ریلیز ہو کر اس سوپر ہیرو فلم نے سوپر کلیکشن کرتے ہوئے آج اپنی ریلیز کے اوپننگ ڈے پر ہندی تامل تیلگو ملیالم انگلیش ان سبھی باشاؤں سے سبھی فارمیٹ سے کمائی کی ہے 39.22 کروڑ کی نیٹ کلیکشن میں جو کہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے کوویڈ کے چلتے ہوئے اس مووی نے اتنی زبردست کمائی کی ہے وہ بھی ممبئی میں 50% آکوپینسی پر اور اس نے بیٹ کر دیا ہے ایمینجرز انفینٹی بار کے کلیکشن کو جی ہاں پرینڈ صحیح سناب نے اس مووی نے کمال کی کمائی کی ہے باکس آفیس پر تہلکہ مچا دیا ہے اور یوں کہا جائے کہ ایک بار پھر سے ایگزیبیٹرز کی چاندی کر دی ہے سپائیڈر مین نو وے ہون مووی نے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے لانس ٹائم باکس آفیس پر باغی 3 مووی کو ریلیز کیا گیا تھا پھر کوویڈ کے آنے کے بعد کسی بھی مووی کو نہ اتنا اچھا ریسپونس ملا لیکن سوریا ونشی نے آرڈینس کو دوبارہ سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور سپائیڈر مین یہ کریڈڈ لے کر جاتا ہوا دکھائی دیا ہے کہ اس مووی کی ٹگٹ پورے بہارت بر میں پچی سو تک بھی بیچی گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے تو اب بات کرتے ہیں گراوس کلیکشن کی کہ نیٹ کلیکشن میں 39.22 کروڑ مووی نے کمائی ہے تو اس کا گراوس کلیکشن ہوتا ہے 48 کروڑ اور کل کے دن پر یہ مووی ورڈ وائلی ریلیز ہو جائے گی یو ایسے میں بھی ریلیز ہو جائے گی تو ورڈ وائل کلیکشن بھی آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو کیسی لگی یہ مووی آپ کتنے سٹار کی ریٹنگ دیں گے نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مووی 300 کروڑ کا کلپ پار کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اپنا کمنٹ ضرور پوسٹ کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے مووی کارنر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچیں ہر دن کے آگاہ سے تھانکو